اسلام علیکم دوستو دوستو عمران خان حکومت کے خلاف پاکستان مسلم علیکم نون کا جو لانگ مارچ ہے مہنگائی مکاو لانگ مارچ وہ اسلام آباد کی طرف نکلے گا اس کا پورا ایک شیڈول بتا دیا گیا کہ کب نکلے گا مریم نواز اور حمزہ شباز صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کوئی تحریک یا کوئی جلسہ یا کوئی جلوس جس کی قیادت جو ہے وہ پاکستان مسلم علیکم نون کے آنے والے دور کے دونوں بڑے لیڈر جو ہیں مریم نواز اور آہ حمزہ شباز صاحب کریں گے لہور سے نکلیں گے آہ بہت ایک میرے خیال میں بہتا جلوس ہوگا پہلا جلوس گجرہ والا پہنچے گا پہنچا تھا اور یہ کہاں پہنچے گا کام ہو جائے گا اور پتہ نہیں نکلے گا بھی نکلے گا اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا بہت ساری چیم گوئیاں ہیں یہ چوبیس مارٹ کو مارڈل ٹاؤن سے آہ روانگی ہوگی اور اس میں زلہ لہور زلہ قصور زلہ سائیوال زلہ اکڑا زلہ پاک وطن کے لوگ شامل ہوگئے داتا دربار پر پہنچے گا شمالی لہور میں آہ وہاں سے آگے یہ شدرہ جائے گا اور شدرہ میں شیحپورا شہر کے اور ننکانہ صاحب کے لوگ جو ہیں وہ اس کو جوائن کر لیں گے فیروض والا شہر میں دیفنیٹ شدرے سے تھوڑا سا آگے کلو ڈیٹ کلو دو کلومیٹر کے بعد وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کر لیں گے اچھا کالا شاک کاکو جو کہ انٹرکس چینج بھی ہے موٹر وے کا ایک طرف سے آپ سیالکھوٹ سے آ رہا ہے موٹر وے اور دوسری طرف سے وہ آہ ملتان اور فیصلہ باد اور سارا وہ آ رہا ہے تو وہاں پہ جوائننگ کریں گے لوگ جو ہوں گے فیصلہ باد پہ ٹوبر ٹیک سنگھ کے جھنگ کے چنوٹ کے شیخ اکرا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سائٹ سے آئیں گے ملتان سے آئیں گے اکاڑا سے آئیں گے وہ سارے کے سارے وہاں پہ جوائنن کریں گے کیونکہ وہ لہور شہر میں انٹر نہیں ہوں گے کیونکہ لہور شہر سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ کالا شاک کاکو میں جوائنن کر لیں گے اچھا مرید کے شہر اور ناروال جو ہے زلہ وہ مرید کے آ کے جوائنن کرے گا کہ ناروال کے لوگ جو ہیں پیچھے کے سارے جو لوگ ہیں پسرور گئے ہیں وہ سارے وہاں سے آگے جوائنن کر لیں گے کاموں کی شہر میں آئیں گے تو کاموں کی شہر کی لوگ جوائنن کر گئے گجرہ والا میں آہ پہنچے گا آہ امید ہے کہ گجرہ والا میں پہنچے گا اور ابھی اس کو آگے جانے کی ضرور پڑے گی گجرہ والا میں ایک رات کا سٹے کیا جائے گا وہاں پہ definite یہ کیونکہ اب رات کو ایک بجے پہنچتے ہیں دو بجے پہنچتے ہیں صبح تین بجے پہنچتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے ہسٹری دیکھی جائے مریم نواز کی تو مریم نواز کی جلوس بہت سلو چلتے ہیں کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ٹائمنگ کا کچھ کہنا پہلے سے بہت مشکل ہے لیکن گجرہ والا میں رات کو سٹے کیا جائے گا اچھا گجرہ والا سے آہ اگلی صبح پچیس مارچ کو آہ دوبارہ روانگی ہوگی اچھا یہاں سے زلہ حافظہ باز اور سیال کرٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی جب گجرہ والا سے باہر نکلیں گے تو وہ لوگ بھی اس کو جوائن کر لیں گے گکھڑ کے پاس پہنچیں گے وہاں پہ گکھڑ کے لوگ ہیں علی پوچھٹھا کے لوگ ہیں بہت سارے دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ اس کو وہ بھی جوائن کر لیں گے یہ نام جو ہم لے رہے ہیں بہت تھوڑے نام ہیں ڈائفینیٹ بڑے بڑے رستے میں آہ شہر آئیں گے بڑی بڑی رستے میں آہ جگہ آئیں گی تو اس لیے اب آب ساتھ ساتھ بتایا جا رہے ہیں کہ کہاں پہ آکے کون کون سے جو اس ہے وہ جوائن کرنے گے اچھا آگے چل کے آہ وزیر آباد میں ڈیفینیٹ وزیر آباد میں بھی لوگ اس کو آہ جوائن کریں گے وزیر آباد کے ہوتے دوسرے نزدیک نزدیک کے لوگ ہیں جی ٹی روڈ ہے دیفینیٹ جی ٹی روڈ پہ تو گمسان ہے شہروں کا جوائن کرتے جائیں گے گجرات شہر میں گجرات شہر آہ کے گزرے گا یہ اور اس میں گجرات کے منڈی بہاودین کے ظاہر ہے ایک بہت بڑا نواز شریف کا ووٹ ہے گجرات میں وہاں پہ اس کو ویلکم کیا جائے گا پھر منڈی بہاودین کے علاوہ جو نزدیکی زلہ ہے زلے ہیں یہ نزدیکی شہر ہے وہاں کے لوگ بھی اس کو جوائن کر لیں گے اور یہ جلوس گجرات تک پہنچ کے میرے خیال میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ شاید گجرات والے سے نکر ہوگا اور در گجرات میں پہنچ ہوگا اگلا شہر جو ہے وہ لالا موسا پہنچیں گے لالا اسرائے عالمگیر میں رات کا قیام ہوگا اس جلوس کو نکلے ہوئے پھر بارہ چودہ گھنٹے ہوگے ہوں گے اور لوگوں کو ریسٹ کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ فریش ہو کر اگلے دن کے لیے تیار ہو جائے چھبیس مارچ کو ایک بجے جہلم شہر سے روانگی ہوگی لالا موسا اسرائے عالمگیر روکیں گے روان سے جہلم اور جہلم سے پھر صبح ایک بجے گا رات کو پتہ نہیں کتنی لیٹ آئیں گے تو صبح یہ کتنی جلدی نکلنا کافی مشکل ہو جائے گا اب جہلم شہر میں پندادر خان کے دوسرے تمام جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ آ جائیں گے وہاں سے دینہ پہنچے گا دینہ شہر پہنچے گا صحابہ پہنچے گا گجر خان پہنچے گا گجر خان کو ظاہر ایک بہت بڑا ڈسٹرک ہے اور اس کے ساتھ پھر چکوال ہے اس کے بعد پھر ادھر کشمیر سے لوگ ہیں گجر خان کے اندر سے ہوتے ہوئے آ جائیں گے تو وہاں پہنچ کے یہ جلوس اپنی انتہا کو پہنچ ہوگا کیونکہ اب پورا پیچھے سے جیٹی روڈ اس جلوس کے ساتھ ہوگا اور آگے سے ویلکم کرنے کے لیے راولپنڈی کے شیر بھی آئے ہوں گے تو راولپنڈی شہر میں رات کا قیام ہوگا گجر خان سے یہ ڈائریکٹ اسلامباد نہیں جائے گا بلکہ رات کو راولپنڈی شہر میں قیام کرے گا اب راولپنڈی میں ظاہر ہے ادھر سے زلہ اٹرک زلہ راولپنڈی سرگودہ ڈویزن بلتان ڈویزن ڈی جی خان ڈویزن بھاولپرو ڈویزن اور کے پی کے سارے کا سارا وہاں پہنچا ہوگا رات کو قیام کیا جائے گا اور صبح پھر ڈی چوک میں جا کر دمہ دم مست کل اندر ہو جلسہ ہوگا مریم نواز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ اس دن لے کے نکلیں گی جیسے لاہور سے یہ جلوس نکل رہا ہے جس طرح اس کو رین کیا گیا میرے خیال میں یہ جو خان صاحب والا دس لاکھ والا خواب ہے نہ وہ پورا ہو جائے گا لیکن وہ خان صاحب کے طرف سے نہیں ہوگا وہ خان صاحب کے محالفت کی طرف سے ہوگا اور دس لاکھ کی ضرورت پڑے گی نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو ادارے ہیں وہ کسی قسم کا اتنا بڑا جلوس اسلامباد میں افورڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جلوس لے کے جانا ایک اور بات ہے وہاں پہ اس کو سنبھالنا اور بات ہے اور وہ بھی آپ کیپٹل میں لے کے جا رہے ہیں اسلامباد میں لے کے جا رہے ہیں عمران خان کی بیفکفی ہے جو معاملہ حل ہونا چاہیے آپ کی کیبنٹ میں آپ کی پارلیمنٹ میں پیور پارلیمنٹ کا معاملہ ہے عمران خان صاحب اس کو زد سے سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں اور وہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ میرے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں یہ فیصلہ تبدیل کر رہا سڑک پر ایسا نہیں ہوگا ہرگز نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ایسا عدالت نہ ہونے دیں ہو سکتا ہے ایسا عوام نہ ہونے دیں اور ہو سکتا ہے کسی عدالت سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ وہاں پر اتنا گمسان آہ نہیں پڑے گا اور نہیں پڑنا چاہیے ملکلی بالکلی ٹھیک نہیں عمران خان کی خواہش ضرور ہے آہ بھلے وقتوں میں تاہر قادری صاحب کے طرح کے وہاں پہ دو چار لاشیں گیرے اور وہ جو خون ہے اس کو ایک تحریک کا نام دے دیا جائے گا کتنے لوگ ہمارے مر گئے یہ ہو گیا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں عدارے اس وقت جو ملک کے ہیں وہ اس قسم کا جلوس اس قسم کے جلسے اس قسم کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی اور عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے یہ ایک پیور پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے تحریک ادم اطماع ہے اس کا جواب اگر پارلیمنٹ میں دیا جائے تو میرے خلال میں زیادہ بہتر ہے جلسے جلوس تو پھر ہوتے رہتے ہیں جلسے جلوس کرنے کے لیے خان صاحب کو بڑا ٹائم ملے گا تھوڑا سا ذرا باہر تو نکلیں پارلیمنٹ ہاؤس سے تھوڑا سا باہر تو نکلیں وزرزم ہاؤس سے بنی گالا پہنچے تو صحیح پھر آپ نے جلسے جلوس ہی ساری عمر کرنے یہ شوق آپ کا پورا ہو جائے گا دوستو اپنا خیار رکھیں اور اکل جلسہ بھی ہے مریو نواز صاحبہ کا سوات میں اور اس کے بعد واپس لہو رہا کے وہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی ساتھ زندگی سے دے سلامت رہے ملک سلامت رہے قائدین سلامت رہے اور یہ مرحلہ بھی بخیر اور خوبی سے گزر جائے خدا حافظ دوستو